موسیقی مزاج لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو معاشرے میں ظلیل کرنا انتہائی ضروری ہے آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کہ اپنی عزت جب ہی بچے گی جب دوسرا کیا ہو جائے گا ظلیل ہو جائے گا تو وہ اس کو ظلیل کر رہا ہے اور یہ اس کو ظلیل کر رہا ہے اور لوگ بیٹھ کے درمیان میں کیا کر رہے ہوتے ہیں فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تماشا ابھی اس نے یہ بولا ابھی اس نے یہ بولا ابھی وہ دیکھو ابھی وہ دیکھو بھائی علیتگی ہو گئی ختم آپ خاتون سے بولو محترمہ جب آپ کی اس سے علیتگی ہو گئی یا آپ اس سے طلاق چاہ رہی ہو تو طلاق لے کے علیتگی اختیار کر لو کیا تھا کیا نہیں تھا وہ آیا نا جمائمہ خان کا عمران خان کے خلاف مجھے نہیں پتا عمران خان اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میں پہلے بہت سارے کلپ بھگت رہا ہوں تو مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ وہ جمائمہ خان کی کتاب پڑھیں اس نے عمران خان کے رات اچھا لیں میں نے کہا اس خاتون سے بولو جب طلاق ہو گئی ہے تو کہیں اور شادی کر ٹھیک ہے نا تجھے کیا ضرورت ہے وہ کیسا تھا کتاب لکھ رہی تھی اس وقت لکھتی اول تو اس وقت بھی غلط تھا اگر عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں برائی کا علم ہو کسی سے مشورہ لینے کے لیے بتائے وہ تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ایسے آدمی سے جو راز فاش نہ کرے وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن اس کو معاشرے میں ظلیل کرنے کا کوئی تک بھئی خراب ہے تو آپ علیتگی لے لیں اس سے چپکے سے پتلی گلی سے نکل لیں آپ بیوی آپ کی خراب ہے تو آپ آرام سے اس کو چھوڑ دیں معاشرے میں ظلیل کرنے کی کوشش نہ کریں حضرت عوائمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ غزبناک ہو گئے فرمایا گواہ نہیں ہے تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے اور اپنے چہرے کو پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا علامہ نویمی نے لکھا اس سے اس طرز عمل میں نبی نے بتا دیا کہ نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو مجھے آکے کیوں بتا رہے ہو حالانکہ نبی تو مربی تھے روحانی باپ تھے روحانی باپ کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں آپ آکے بولو بھائی بتائیں کہ یہ ایسی ہے علامہ نویمی نے لکھا ہے اس کے تحت کہ اس صورت میں نبی نے طرز عمل نے بتا دیا بھائی آپ نے دیکھا ہے طلاق دے کے بولو بھائی چپ کیسے اس کے راز کو فاش نہ کرو فارح کر دو بھائی نہیں لوگ پوچھیں کیا مسئلہ بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی ختم بھائی نہیں بن رہی تھی کیونکہ اگر اس سے برائی ہوئی ہے تو توبہ کا آپشن بھی ہے کہ نہیں ہے یہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا بھائی آپ کو اعتماد ختم ہو گیا عورت کو بٹھائے بولے بھائی دیکھو میں نے یہ دیکھا ہے اب میں تم پہ الزام تم مل پہ الزام اس سے بہتر ہے کہ ہم کیا کر لیں کہ نارکشی اختیار کر لیں اس طرح خواتین اپنے شوہر پہ جو الزام لگاتی ہیں زنا کر رہے فلانہ کر رہے میں کہتا ہوں بھائی دیکھو کر رہا ہے برا کر رہا ہے مشورے کے لئے آپ نے فون کیا میں نام نہیں بتانے دیتا ہوں اپنے شوہر کا نام مدھم میرے سامنے راز نفاش ہو کسی کا ہاں کوئی بہت بڑا فسادی ہو معاشرے میں کچھ اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی رہنمہ بن کے لوگوں کو اللو بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ان کا فساد ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو پھر داڑی رکھے داڑیاں انہوں نے جالی رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ تو معاشرے میں باقاعدہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا فسادی ہو تو مشہور فسادی وہ ایک الگ چیز ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے اپنے شوہر کو اگر اس کنڈیشن میں دیکھا ہے یا تو برداشت کرو یا اس سے طلاقہ بولو بھائی مطالبہ اس کو سیدھا تو کرنا بڑا مشکل ہے یا تو پھڑا کرو تین ہی آپشن ہیں میں کہا تو یا تو پھڑا کرو میاں سے پھڑا کرو بھئی کیا کر رہا ہے بھائی تو انسان کا بچہ بن پھڑا کرو کہہ نہیں پھڑا کریں تو وہ طلاقی دھمکیاں دیتا ہے اور یہ تو میاں تو اس قسم کے خراب ہوتے ہیں وہ اتنے نیک تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں تو کہیں بیگم آپ کا بہت شکریہ آئندہ بھی یہ نصیحت کا پروگرام چلتا رہے تو بہت اچھا ہے تو میں نے کہا پھڑا کرو گھر میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پٹکو یہ تو کرنا ہے یہ تمیز سے کون مانتا ہے آج کل ایسے خواتین دے گو کیسے الٹے الٹے مشورے دے رہا ہوں میں وہ کہتے ہیں اس کے ناجائز تعلقوں میں کہتا ہوں اٹھاو برطن توڑو جب گھر میں آئے نا اللہ کی قسم ایسے مشورے دیتا ہوں میں چاہے آپ اس پر کچھ بھی کمنٹس کریں خاتون کہتی ہے میرا میئے کے غلط تعلقات میں کہتا ہوں تو توڑ دو گھر میں جتنے برطن ہیں آئے گھر میں بولو اٹھا اٹھا کے پھیکو بولو یہ میں شریف زادی ہوں بچوں پہ کیا اثر پڑے گا جب ان کو پتا چلے گا یہ گھر میں برداشت نہیں ہوگا توڑو پھوڑو یہ کرو ایسی کی تیزی روٹ کے چلی آؤ اور اگر یہ نہیں ہو پا رہا آپ سے آپ میں دم نہیں ہے توڑنے کا برطن کامپ نہیں ہے آپ ہمت ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرو بھائی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑو تو پاس کرو ورنہ برداشت کرو لکھا ہوتا ہے نا ٹریک پوری سڑک گھیر کے جا رہا ہوتا ہے بڑے بڑے ٹریلر دیکھ ٹرالر دیکھیں ہم نے پوری سڑک گھیر کے جا رہے ہوتے ہیں نیچے بچارا رکشہ والا جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر سے کوشش کر رہا ہے نکل نہیں رہا تو اس نے پیچھے اور رکشے والے کو سڑھانے کے لئے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر کیونکہ جب تیرے میں تپڑ ہی نہیں ہے نکل لے گا تو پھر برداشت کر اسی کے پیچھے خرامہ خرامہ چلتا رہے ہیں تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں یہ کرو وہ کہنے یہ نہیں کر سکتے ہم تو میں کہتا ہوں یا تو برداشت کرو نہیں ہو رہا ناقابل برداشت ہے تو طلاق لے کے علیتی اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں کیونکہ میں نے کہا اس کو زلیل کروگی نقصان آپ کے بچوں کا ہوگا نقصان کس کا ہوگا ساری زندگی لوگ تانے دیں گے ان بچوں کا باپ ایسے تھا بیٹیاں بیٹیاں کا تو اور بڑا نقصان ہوتا ہے ان کی رشتوں میں پرابلم ہوتی ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے تو یہ جو عورتیں ہیں نا جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں یہ کسی کی بہن یا بیٹی بعد میں ہیں اللہ کی بندی پہلے ہیں اللہ ان کی بیزتی کی ان کو خود بھی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اس میں دوسری عورتوں کی بھی کیا ہے توہین ہے اس لیے کہ جب سستے میں مرد کو اس طرح سے حرام کاری کا دروازہ مرد کے لیے کھل جائے گا تو پھر کسی کی بیٹی اور بہن کو لوگ عزت سے بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جیسے کہ یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گیا ہے مردوں کے پاس حرام کاریوں کے اتنے سستے راستے دستیاب ہو گئے ہیں کہ اب نکہ کی ٹینشن اور پھٹیگ ان کو کیا نظر آتی ہے ایک پھٹیگ نظر آتی ہے جب ہی چالیس چالیس سال کے بڑے ہو جاتے ہیں کمبغت کرتے نہیں ہے شادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی حرام خواہشیں دوسرے راستوں سے پوری ہو رہی ہیں اور وہ عورت ہی کر رہی ہے پوری اور وہی عورت سمجھتی ہے کہ جب میں اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہے یہ تکلیف ہے کہ اس وجہ سے تم جیسی عورتوں کا نقصان ہو رہے اگر مرد کے لیے حرام کاری کا دروازہ حکومت بند کر دے تو مرد کے پاس اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پوری کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں وہ ایسا تڑپے گا نکاح کے لیے ایسا تڑپے گا کہ وہ کہے گا کوئی کم تر صورت کی مل جائے کوئی جو ہے نا خاندانی لحاظ سے پس مل جائے کیونکہ یہ جو خواہش نفس ہے نا یہ بھوک کی طرح ہے یہ برداشت نہیں ہوتی انسان سے پراتھا ملے تو پراتھا کھا لوگے نہیں ملے تو گرم روٹی وہ بھی نہ ملے تو سوکھی روٹی کھائے گا آدمی ایک حد تک برداشت کرتا ہے وہ بھائی لیا یار جو بھی ہے دیکھا نہیں آپ نے گھر میں جب کبھی خصے میں آدمی جاتا ہے بھوک لگی ہو بیگم صاحبہ کہہ رہی میں ادھرہ دال میں ترڑکہ لگا رہی ہوں اگر ٹائٹ بھوک لگی بھی یہ آدمی جا جا کے ہانڈی جھانکتا ہے کتنا ٹائم ہے بھائی پھر بھی صبر نہ ہو تو کیا کہتا ہے بھائی جو ہے لے آؤ میں بغیر ترڑکے کے بغیر ٹیمارٹر کے کھالوں گا لے آؤ پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھیکنا شروع کرتا ہے اللہ کی قسم بالکل یہ خواہشات نفسیانی ابھی اللہ نے مرد میں بہت عورت میں بہت کم نہیں ہے یہ مرد میں بہت زیادہ ہیں اگر اس کو عورت دیکھنے کو نہ ملے خواباتین دفتروں میں پردہ شروع کر دیں دیکھنے کو نہیں ملے تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے وہ فوراں کیا کرے گا بھائی کسی طرح سے مل جائے مجھے نکاح کراؤ کوئی بات نہیں بہت اوچھے خاندان کی نہیں مل رہی فلاں جگہ نہیں ہو رہی بھائی مجھے لیڈیز چاہیے بس کیا انہی چاہیے لیڈی انہی چاہیے پہلے ہوتا تھا ایسے مسلمانوں میں آپ کو تاریخ میں ملے گا بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں نے شادیاں بہت کم تر لوگوں میں کی ہیں بہت کم تر لوگوں میں بڑی کامیاب شادیاں ہو کے انہوں نے یعنی نکاح میں زندگی گزاری ہے اب مرد انڈین فلمیں بھی دیکھ رہا ہے انگلش فلمیں بھی دیکھ رہا ہے ایک سے ایک چہرہ اس کو نظر آ رہا ہے تو اب ان کا مہیار اتنا ہونچا ہو گیا کہ بھائی کوئی بڑی انٹک قسم کا پیس ملے گا تو کروں گا ورنہ کیا ضرورت ہے کرنے کی اور وہ انٹک پیس بھی تھوڑے دنوں میں اس سے بھی بوریت ہونا شروع کیونکہ فلمیں تو چل رہی ہیں وہاں تو روز کوئی نئی مسٹر ورلڈ آ رہی کیا ہوتا ہے مسٹر طوال کوئی نئی مسٹر ورلڈ آ رہی ہے روزانہ اور بعض لوگوں تو مسٹروں کی بھی عادت پڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ معافرمائے اس طرف بھی چلے جاتے ہیں وہ تو پھر کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہیں وہ مسٹر ورلڈ میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے تو یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اس لیے زنہ کو روکو